problem ہے جی find the property tax on a property of rupees 650,000 at the rate of 1.8% یعنی ہم نے ایک شارعہ آٹھ فیصد کی شرعہ کے لحاظ سے ہم نے معلوم کرنا ہے tax ہم کتنا pay کریں گے اگر property کی جو price ہے یعنی جو جائداد کی قیمت ہے total worth ہے اس کی وہ 6,50,000 روپے ہے یا 650,000 تو property tax ہم کیسے final کرتے ہیں property tax ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہم اگر ہر 100 روپے کے بیچے 1.8 روپے دے رہے ہیں یعنی ہر 100 روپے کے بیچے 1.8 روپے دے رہے ہیں تو اس میں جتنے 100 ہوں گے اس پہ آپ 1.8 سے multiply کرا دیں یعنی 650,000 پہ ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے وہ property tax جو اپنے pay کرنا ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ تو ہم formula بنا رہے ہیں یعنی اگر میں ان two zeros کو ان دو zeros سے cancel out کر دوں اور 65,000 کو 65,000 کو multiply کرا لوں 1.8 کے ساتھ تو ہمارے پاس 11,700 یعنی روپیز 11,700 property tax آ جائے گا یعنی دوسری اگر اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں یعنی ہم کیوں multiply کراتے ہیں یعنی ہر اس کا مطلب ہے کہ ہر 100 روپے کے بیچے یعنی ہر 100 روپے کے بیچے ہم 1.8 روپیز جو ہے وہ tax پہ کر رہے ہیں اب اس میں کتنے سو آتے ہیں 650 میں ٹھیک ہے اگر ہم 650 کو divide کر دیں 100 کے ساتھ divide کر دیں 100 کے ساتھ تو ہمیں پتہ چل جائے گا 65,000 یعنی 65,000 جو ہیں وہ اس میں 100 کے نوٹ ہیں یعنی 65,000 دفعہ 100 آ رہا ہے تو ہم multiply کر دیں گے 65,000 کو multiply کر دیں گے 1.8 کے ساتھ یعنی ہر 100 روپے کے بیچے آپ ایک اشاری آٹ یا آپ ایک اشاری آٹ کو 65,000 times add کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پھر بھی 11,700 ہی answer آئے گا آپ اس کو دیکھیں ہم نے 65,000 کو 1.8 سے multiply کر رہا ہے تو ہمارے پاس 11,700 ہی answer آیا جو کہ ہم amount tax یا property tax کی صورت میں pay کرتے ہیں